توجہ فرمانا توجہ پڑھنیا قیمت کلنان میرے کریم پیلج پالا کا نے انشاءت فرمایا روزہ دار روزہ دار جی تو بستر دے ساری ویلے ہیں ساری ویلے اپنے بستر دے اٹھ دائے بندے دا میزاج ہے کدے سچے کروٹ بدل دے کبھی کدے خبے کروٹ بدل دے انسان دے ایک میزاج ہے جی تو بستر دے ساری ویلے ہیں ساری ویلے ہیں ایک فرشتہ کے کندر خدا دے بندے اٹھ جا روزہ رکھ لے روزہ رکھ لے بندہ بیداروں نے جو ہی بیداروں کے جتنی پاندائے نہ جی تو بستر چھڑے آسو دے بستر اللہ دی بار کا دے دعا کر دے مولا اس بفتین ہے اس بفتین ہے ننو چھڑ کے تیرے ذکر بل جا رہی ہے ساری کر روازتیں جا رہی ہے یا اللہ اس بفتین ہے اس تو آلہ جنٹی بستر آتا فرما دے بھی جنٹی بستر آتا فرما دے بھی میرے قریب درج پالا کا نرچاہ درمایا جی تو بندہ بی مومن رمزان مبارک تی سیاری کنوا کے چھڑتی باندائے نہ او چھوٹا او چھوٹا بندے بات دعا کر دے مولا یہ سفر کر دے چاہے دو قدم دا سفرے چاہے دو قدم دا سفرے چھوٹا دعا کر دے مولا ایدہ جنٹ دا سفرہ سار کر دے ایدہ جنٹ دا سفرہ سار کر دے میرے قریب درج پالا کا نرچاہ درمایا جی تو بندہ مومن بندہ مومن بندہ مومن لکمہ توڑ کے بودے اندر پاندائے نہ دس شیری دا لکمہ دوا کر دے مولا اس خوش نصیب لوں اس تو عالی جنٹی کھانا یا دا فرما دے جنٹی کھانا یا دا فرما دے میرے قریب درج پالا کا نرچاہ درمایا جی تو پانی دا گھوٹ بردائے پانی دا گھوٹوں دے بات دعا کر دے کپڑے پاکے مسجد والا لکدائے نماز والا لباس پاکے مسجد والا لکدائے میرے قریب درج پالا کا نرچاہ درمایا وہ لباس و دیواز دے دعا کر دے لباس و دیواز دے دعا کر دے مولا انہوں اس تو عالی لباس جنٹی اتا فرما لاؤ جنٹی لباس اتا فرما لاؤ لیکن دو خوالی کا لیے ہوئے پریشانی والی کا لیے ہوئے اج میرا جارت ہے جا یہ دن میں کپڑے کسے عالی دوست نو مرن جائیے کسے یار بینی نو مرن جائیے تے کپڑے جناب نوہ سوٹ سلا کے پاکے جن لے آ لیکن عجیب ہی منتقے ساڑے لو کر دی کہ جڑے کپڑیاں تے ستا ہے اوہ کپڑے پاکے مسجد دے آ رہی ہے حالانکہ جس پربلدگا دی بار کا دے حاضر ہو رہے ہیں اے تے نو پتہ نہیں اے بادشامہ دا بادشائی اے بادشامہ دا بادشائی گھرتا ہوت دے شلوار اور عجیبوں گریب معاملہ ملے اے نو میرا جارت ہے کپڑے نمی یاد آن دل اے نو دوسریاں پاکیاں دے کپڑے نمی یاد آن دل یہ اللہ دے گار جس طرح دل گیتا آ گیاں دی آن دا ہاں اے ضرور پاکونے چاہی دینے لیکن اگر اللہ لے تیلو توفیق دی دیئے سونے کے ساو سترے پیارے کپڑے پاکے اللہ دے گارا خدا دی قسم مرے نبی فرمان دینے اللہ خوبصورت دے خوبصورت دے پسند فرمان دے اللہ خوبصورت دے خوبصورت دے میرا میرا اللہ جمال نو پسند کرتے ہیں اپنے کپڑے نو ٹھیک رکھنا اپنے والہ نو ٹھیک سن لائے رکھنا داڑی نو ٹھیک سن لائے رکھنا اسلامو سے ایس ہے اتحار پھر پھر ایمان یہ اٹھ دی دیں یہ نا مودہ مودہ لگنے ہیں پیارے آ کریں یہ حضر صاحب کو تینہ میں نیو گئے اسو تین ہی سانمیں یہ مشید تیا تینہ سamentos کا مودہ دوکے آو دوسرے یہ طریقہ نال کپڑے سافر پاکے ہو یار اللہ نے کہا رہا رہا عجیبوں غریبوں بات پاکے لگے آجند اس وقت سے اللہ نے کہا رہا رہا تو رہو صورت کو پڑے پاکے ہو مولای کائنات مولا علی مولا تزاشر خدا رضی اللہ عنہ قول آفرمان اللہ کو جیدو میرا دل کرتے میں اپنے رب نلگلہ کران تو میں نماز شروع کر لینا تجیدو میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب میرے نلگلہ کرے تھے میں قرآن دی تلاوت شروع کرتے اللہ تعالی نے ایمان والے ان بہلے ان بہلے نے فرمایا یا ایوہ اللہ ان آمن ہو اے ایمان والے ہو کتیبہ ٹوارڈیتے فرض کتے گے فرض کتے گے علیکم سیام پاڑے اٹھروزے کما کتیبہ علیلہ دین من قبلکم جس طرح ٹوارڈے تو پہلے لوکاؤں تے روزے میں فرض کتے سن عرض کتی مولا روزے فرض کرندہ مقصب کی تھی فرمایا لعلعلق تکوں تاکہ تسی مرتقی بن جاؤ تاکہ تسی فرحیزگار بن جاؤ اپنے رب کلو در مالے بن جاؤ اور ایہا ممہ دودا تو کل لمبا چوڑا معاملہ نہیں چند گنتی دے دن حضرات مرترم رمضان کو بارے بارے بڑی فضیلت کے بزرگی بلہ مہین حضور ارشاد فرما دیں شعبان شہری ورمضان شہر اللہ میں شعبان میرہ بھی رہے کے نمزان اللہ دمی شعبان میرہ بھی رہے کے نمزان کے دمی اللہ تعالی دمی اور ایک مقام تو حضور فرما دیں جس طرح انبیاء علیہ السلام دے اندر میرا مقام ایسے طرح شعبان المعظم دا مقام اور جس طرح پوری کائنات دے اندر میرے رب دیشان ایسے طرح پوری مہین جو رمضان دیشان میرے کریم تلج پالا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں شعبان دا آخری اختہ ہونا نا کچھ دیں رہ جانے تو حضور نے ایک جلسہ مرکت کرنا ایک جلسہ کرنا ہوں دا سی آمد رمضان دیا میرے لج پالت کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اعلان کرو کہ سارے صحابہ کٹھے ہو جانا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنا تو صحابہ نے پوچھنا کی ہو لگا قرمائے حضور آمد رمضان دیا حوالی تبو فرمان لگے حضرت سلمان فارس اللہ تعالیٰ بڑی مشہور معروف حدیث اسنو بہت زیادہ محسین نے لکھی ہے کہ حضور نے شعبان المعظم آخری اخت دے خطاب کرنا اور صحابہ حضور صحابہ اور کچھ دن بعد عزمتان برکتا والا اللہ اللہ رحمتان والا محل ریا جو محن رب تعالی نے نفلان فرزان دے رب را چھر جڑا بندہ فرز پڑے گا اگر ستر فرزان دا سواب پر سواب جڑا اکنے تین رہ گا ست سو گنا نکھ دا عجر بڑھ جائے گا پھر فرمایا کہ جڑا انسان اس مہینے نو کسی نو کھانا کھلائے گا رب زلجلال نے او دے واسطر جنت رکھی ہے جڑا پانی پھرائے گا او دے واسطر جنت رکھی ہے صحابہ نے اوکرز کی تلج پالا کا ساڑے کل تک دے ایک ٹیم دہ ہوندہ ہے ایک ٹیم دہ نہیں ہوندہ مارے یہاں کسی نو کھانا نہیں کھلا سکتے کسی نو پانی نہیں پلا سکتے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ یادر پورٹ وارڈے وچو کو کسی نو پاریدہ ایک گھوٹ پلا دھلے یا ایک خجور پلا دھلے اللہ انہوں نے جنت رکھتا رکھتا رمایا اللہ نے اس مہینے دے تین 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 اسے گیٹے پہلا مہینہ رحمت دوسرا مغفرت تیسرا جڑا شرائے وہ جہنم حریق آگر کو آزادی داشرائے پھر اس مہینے دے اندر اللہ تعالی نے لیلہ قدر رکھی ہے کہ او رات دے کسی رات دی عبادت اللہ نے ہزار مہینے دی عبادت افتل پھر ہزار مہینے دی عبادت افتل کی تیہ درحاصل ایسی وجہ اگیسی اس رات میں اس عشریف کے او رکھا ہے کہ میں میرے لجبال تکریمہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سم نے ایک ایسے بندے دا ذکرہ گیتا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بکھیا کہ اس بندے دے ایک ہزار مہینہ وہ نے اللہ دی بندگی کی تھی انجدی بندگی کی تھی کہ صبح روضہ رکھتا تھی کافرانال جہاد کرتا نل کافرانال جہاد کرتا روضہ رکھتا تھی رات میں ساری رات تو عبادت کرتا رہیتا تھی جس وقت اس قدر عبادت حضور نے بکی تھی حضور نے رشک فرمایا میری سرکار نے رشک فرمایا کہ یا اللہ میری عمد دی کہ عمریں بڑیں گے تھوڑیں گے کسی پجاہ سال ہوتے اوستن جو نے جا رہی یہ چالی چالیہ سال دی عمر دے عمر بندگی بڑت ہو رہی بہت زیادہ موتان اس عمر دے درمیان ہو رہی ہیں حضور نے عرض کی تھی یا اللہ میری عمر دی تو عمریں بڑیں گے تھوڑی ہیں ایک کس قدر اس طرح عبادت کس طرح کرنگے اس بندگی عبادت بہت زیادہ ہے کہ میری عمر پیچھے رہ جائے گی اللہ نے کہا سونے آپ پریشان نہیں ہونا ایسی رات عطا کردھاں گے لیلت انہا انزلاؤ فی لیلت القدر وما اتراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح فیہا بیخی ربی من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر فرمایا کہ ایسی رات عطا کرنگے کہ جس رات عبادت تھی کہ ہزار مہنے تھی عبادت عبادت اے اے ساریاں بہاراں اے ساریاں راناں اے ساریاں نمتان اے سارے خضل اے تینوں میں نو حضور تھی صدقے ملیں حضور دے صدقے ملیں اگر حضور نہ ہوں دے تو کوئی حضور نصیب نہیں سی ہونے اس واسطے میں اکثر کہنا ہوں سب تو زیادہ شکرت اس گلدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں انسان بنایا اللہ نے سانوں انسان بنایا اگر کوئی گام گام بچہ یا کئی اور مخلوق بنایا جھڑ دا کونسی انہوں پچھنا اللہ تعالیٰ ہوتے اللہ تعالیٰ کی انتدیرے کہ دے نا سر سجدے ترات کہ صرف اس گلدہ شکر ادا کریا کرو کہ اللہ نے سانوں حضور تھی انسان بنایا گیڑی سب تو اعلیٰ مخلوق لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم سب تو جڑی ادھی خوبصورت مخلوق ادھی قدردہ شاہکار اللہ نے سب تو اعلیٰ تھی سب تو افضل مخلوق اللہ نے سب تو بنایا ہے پھر اس گلدہ شکر ادا کریا کہ رب زلجلال نے سانوں صرف اس انسان ہی نہیں بنایا بلکہ پھر مسلمان ہی بنایا آئے مسلمان ہی بنایا لیکن دو بھی تو نہیں پیدت پیدت سکھے بھی تو نہیں پیدت پیدت بعد مذہب لوگ بھی لوگ بھی پیدت اچھوڑے بھی تو نہیں پیدت پیدت ساری مخلوق لیکن سب تو وڈہ فضل کیا کہ انہیں انسان بنایا پھر مسلمان بنایا پھر مسلمان بنایا پھر اس تو بھی وڈہ فضل کیا جس لئے فضل دا بار اللہ نے قرآن اندر شکر کیتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ الْمُنِنَيْنَا اِذْ بَعْسَقِهِمْ رَسُولَ جیدہا سب تو وڈہ سب تو اللہ فضل وہ کیے کہ اللہ نے سانوں اس حبیب جس تا امتی بنایا جس تا امتی بننواستے نبیانوی دواما پہلے نبیانوی دواما بلکہ امام جلال ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ تعالیٰ دن اللہ حمقلام ویتی عرض کیتی اے میرے ربز الجلال میں نا تیری طرح تیرے اندر ایک ایسی امت دعال پڑے ہے کہ میں ویکھیا انہیں آنا آخر اندر انہیں آنا آخر اندر لیکن تیری جنت میں سب تفہلے داخل تکی جائے گی یا اللہ حمقات انہوں دے دے اللہ فرمایا اے تیرے امت محمد اے میرے حبیب تیرے امت پڑے جنہ دے سینے دے اندر تیرا قلام ہوگیگا تیرا قرآن ہوگیگا یہ دو قرآن بھی تلاوت کرنگے تیرے اے قرآن تا نور چیرے اے تو زار ہو انہوں دے چیرے قرآن تا نور اکنہ روشن رہنگے یا اللہ امت مطاف فرما دے تل کا امت محمد اے میرے حبیب اے میرے حبیب اے زبار اللہ دکھا دو اے میرے حبیب تیرے امت یا اللہ کیسے امت اے حالات پڑے نے تیری تورات اندر کہ یا اللہ او نیکی ایک کرنگے نیکی ایک کرنگے تیرے جنہوں فرشتہ لکھا لگے گا اللہ فرما گا ایک نہ لکھیں دس لکھیں یا اللہ ایک لکھنے کی کرنگے تیرے ایک دے بدلے دس نیکیاں لکھ لینگے تیرے یا اللہ امت مطاف فرما دے اللہ فرما دے دل کا امت محمد اے میرے حبیب میرے امت پھر از کتیر یا اللہ ایسی امت جو تھی گناہ کرے گی اندر کل اگر گناہ ہوئے گا تیرے لکھے لگے گا پرشتہ لکھے لگے گا تیرے ہو سکتا توبہ کر لے ہو سکتا توبہ کر لے لیکن جی تو توبہ نہیں کرے گا تیرے ایک دے بدلے ایک گناہ لکھیا جائے گا دس کدا نہیں لکھے جائیں گے فرمایا تیرے امت محمد ایوی میرے حبیب دی امت ایوی میرے حبیب دی امت پھر از کرا یا اللہ ایسی امت اللہ صدقات کھانگے تیرے انہوں سواب سواب ملے گا صدقات کھانگے بھی تیرے سواب سواب ملے گا پہلی یا ہوں بتا تیرے اندر صدقہ دا دیڑا قانون سی بڑا عجیب سی او کی قانون سی کہ جی دوں کسی نے صدقہ دیڑنا ہوگا سننا وہ صدقے پہاڑ دے تیرا خدیرہ سیرہ پہاڑ دے تیرا ایک انہوں دا سی گدہ تیرین آکے اچھگ لینا او سبندے دا صدقہ قبول ہو جانا اور لوکہ دے اندر مشہور ہونا کہ یا بندہ حلال تیرے یہ دا صدقہ قبول ہوگیا تو جس بندے دا صدقہ قبول نہ ہونا تو لوکہ دے اندر بدنامی ہونا کہ حرام کھانا لے سوٹ کھانا لے اس شراب کھانا لے یہ حرام کبھائی دے نال صدقہ دے رہی یعنی دنیا تے ہی وہ بندہ ذریعہ ترسوا ہو جاندا سی پھر ایسا اگر گناہ کرتا سی دے کسی دے دروازے تے لکھ کرتا کسی دے جناب جسم پلی تو ہوگیا کسی اتنا جسم کا حصہ کٹنا پہندے کپڑے پلی تو کپڑے کپڑے پہندے میں صدقے تے قربان جام میرز گتی یا اللہ گناہ کرنے انہ دیں شک نہ بگاڑ دیں انہ کوئی بندر دے شکل بن گیا کوئی بن گیا بندے جو حضرت موسیٰ علیہ صورت اسلام گئے بچڑے تے پیچھے قوم بچڑے باتل کرنے شروع جتی واپس آئے تے لوگ کا ندام تو ہی کہہ لگے اللہ تے نبی کہنے توبا ہوئے گی سونا فرمایا فاکت لو انف سکو اللہ نے فرمایا اے میرے قلیم ایک دوسرے نو خود قدل کر اپنے اپنے مارن مرن گے تو تو بکت ہو رہی نہیں نہیں ہونی آخری ویلا ہوگئے تے ندام ایک اتھر ویدی اک تو دیکھ پے گا میں رب فیری معافی اتاف بس ایک ندام بند ساری زندگی گناہ کردہ رہے ساری زندگی رب کی ناف رمان کردہ رہے آخر عمر جا کے توبہ کر لی اس کے تکھان دا کر کے رب میرے پرمی رب گناہ پچھلے نہیں بکھانگا بلکہ پچھلے معافیاں دے بلکہ ایک فرمایا کہ یبدل اللہ حسین ایدیا گناہ معنی اندر تبدیل کر کے ایسے معاملے بھی اللہ کرے گا کیا تیرے میری شکل چاہیئے تیرے میرے عمل چاہیئے نا صدقہ حضور سر کائنات صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت مصال صلی اللہ مجید ازگیتی نبوت تیرے حالت کو عطا کی تیرا بہت شکریہ لیکن لکاش اس حبید دعومتی بنا دی جس نبی دعومتی دعومتی اس مصطفادی کی شان اس مصطفادی کی شان اس واشت دوستو اے بڑھنیا رحمت بڑھنیا برکتہ والا مہین میرے کریم کلج پالا صلی اللہ صلی اللہ نے اس نبی آپ دا معمول سی آپ سارا رمضان بھی اتقاف کر دی دی اور بزرگان دین رضی اللہ تعال عنہ آپ جتنے بزرگان دین میں زیادہ تر معمول کی گسی کر رمضان مبارک دی مہینے دے اندر لوگ کل کنی بند کر دی 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 بل کل ایک ٹھکانہ بنا لی نا بھلک ایک مزول کے دی بارے ماجی اندر اپنے گھر دے اندر ایک کونہ بنایا ایک جگہ بنا گئے تو ایک اندر صرف انہ کو سراغ رکھ ایک روٹی اندر اندر جا سکے انہ رمضان دے مہینے اپنی بیوی انہوں کہہ دی کہ پورے مہینے دے راشن میں ایک روٹی صبح اندر پہید دے کر ایک شامی روٹی روٹی پہید دے کر مہینے بعد روٹی مکمل لکھا دیا اللہ دی جاد اندر اس قدر متغرق ہوگے اس قدر متغرق ہوگے کہ نکلے تو لوگ کلمہ 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 یعنی اس طریقی نہ رمضان مگزار اس طریقی نہ رمضان محمد کی نبی رحمہ صلی اللہ سلم کیوں کہ مہمان آنا ہوگے اگر مہمان خاص ہوگے دو دن پہلے تیاری شروع کر دو دن پہلے تیاری صدقی قربان جمع حضرت اللہ ابن باس صلی اللہ نے فرما دین رمضان مبارک مہین کہ جس کی خاطر گیارہ ملین اللہ جنہ سن جاتا ہے گیارہ ملین جن سن جا جا میرے کریم پلج پالا کا میرے کریم پلج پالا کا نرشاد رمضان مبارک آج جا 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 جنت رب دل بارک تیر ارز کر دی مولا جڑے تیرے رمضان دی قدر کرن والے یا اللہ تیرے تیرے محبت کرن والے اللہ فرما دے فرشت یوں فکر نہ کرو تھوڑا وقت تی تھوڑے وقت تو بعد میرے بند آن گے پڑڑے کول میں جن دی اندر اپنے بندیانو تیرے گول بیج دے مانگا پھورا رب دی بار گا دے در خاص کر دی مولا وہ سان نیک تی پاک بند شہر عطا کر دے جن رمضان دی قدر کی تی رمضان دی تو قیر کی تی اللہ اپ قمیرہ میرے کریم تلج پالا کال غلام رمضان دی شان کی رمضان دا مقام کی آؤ ذرا میرے کریم تلج پالا کال فرمان پڑی میرے کریم تلج پالا کال قیام دی نو گا جدو باپ بیٹے دنی پڑے گا اللہ نے قرآن در جکر جی تا ادھا سماء الفتر و ادھا قبا کی بل تطرت و ادھا بیار فجرت و ادھا قبور بعثرت علیمت سماء قدمت مآخرت جدو آسمان پھٹ جائے گا سمنبر امڈائے گا کبرہ پھٹ جان کیا یوم یفن فل مر امی نا کی و امی ہی بانی و صاحبت ہی بانی اللہ فرمان دا جدو باپ بیٹے دنی بنے بیٹا باپ دنی بڑے گا دن 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 پچے دی گھتے ماں پیار رکھ کھلو تی ہو گی کسی نو کسی نو خبر نو ہو گی کوئی اکنے کی دن نو تیار نہیں ہو گا کوئی اپنے پسینے دے اندر اپنے گرنیا تک کوئی کمر تک دے کوئی زمین تام بیٹی ترہ تپ دی ہو گی او دیکھ تی چاول پک دے گمر اے دنیا تھی اگ دا یعنی امدازہ لگا دیکھ تھلے اگ بل دی ہو گی ہر شہ پکا کے رکھ دیں دیا ہٹی آگ کے رکھ دیں دیا تے اس وقت زمین تام بی ترہ تپ دی ہو گی امدازہ لگا حال کی ہو گا کوئی کسے دا نہیں بنے گا بیٹا باپ کل دور بھاگے گا بیٹی ماں کل دور بھاگے گی بلکہ میں حدیث تیمدر پڑی آئے بیٹا روندہ روندہ ماں کل جائے گا کہے گا ماں دنیت میں بڑا پیار کی تاسی بڑی محبت کی تیسی تیرے بیٹے تا ہی ساب ہو ایک نیکی گھٹ ہے اگر ایک نیکی میں نو مل جان تی تیرا بیٹا جن جن چلا جان تی ایسے طرح بھائی دا حال ایسے طرح باپ دوسرے رشتے دار دا حال اللہ اکبر قبیرہ ایسے سجد محول اندر میرے قریب کلج پالا کا نیر شاہ پر آیا رمضان مبارک رمضان مبارک رب زل جلال حال خوبصورت شکل اطاف فرمائے گا گڑے رمضان دیا رات دا اپنے پر بردگار مرازی کیتا رمضان دیا 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 رب یاد در مشکول ریا اپنے رب بنان دا ریا رب دیا حد دا نو قراش نکیتا دل کا حدود اللہ ومن غد حد دا اللہ فقد ظلم نفس آ اللہ دیا حد دا اللہ کہن جن میری آد نو قراش کیتا اوی تے سب دو وڈ ظالم اوی تے سب دو وڈ ظالم اللہ تے تال دا اے پیر مہین رمضان اس وقت کی دو کوئی کوئی سیدہ نہیں پڑھے گا اللہ نورانی شکل تا فروا گا اس وقت سیدہ بازو پکڑے گا رب دی باہر گاتے لے جائے گا اللہ پوچھے گا رمضان کی چان رمضان نسنا کی چان رمضان رو کے کوئی کا مولا اے اوپندائے اے اوپندائے سرور عالم صلی اللہ صلی اللہ سیم مند اوپندائے جن نے میری قدر کی دی میری تازیم کی دی میری عزت کی تی رو رکھ دا ریا ہے پک پیاس پرداش کر دا ریا ہے کن حرام تو محفوظ کی تاس کن ن حرام تو محفوظ رکھ یاس نیکی والے کم کر دا ریا ہے پرائی کل بچ دا ریا ہے یا اللہ اے دی ماں چھڑ گئی ہے رشتے دار چھڑ گئے لے عزیز وقرب چھڑ گئے لے میں وفاد حق عدا کرنا ہے مولا کریم ازت دا تا پہنا دے بندے دے سر اٹھے ازت دا تا پوائے گا ازت دا تا پوائے گا میرے مصطفی کریم گنا اللہ فرمائے گا رمضان ہون کی چند رمضان کہے گا ستر ہزار گنا اللہ تعالی رمضان کی ستارش نال معاف فرمائے گا ستر ہزار گنا ستر رمضان کی ستارش نال رب ذل جلال معاف کرے گا اللہ فرمائے گا رمضان پھر ہور ہور چند اللہ فرمائے گا اے رمضان اے رمضان اے نال جا ایک ہزار ہور اتاف ناما ایک ہزار بھور اے نو اتاف فرمانا اے چوک چھوک کھلو 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 نو نو جوان سن لے اے ساری رات امت چلا کے اپنے ذہن خراب کرنے والے نو جوان سن لے میرے رب نے تیرے بات کی رکھ اے تیر کی پہ لے رہے میرے مصطفی کریم دے علم اے جن مل اے جڑا بندہ رمضان دی عزت کر دائے رمضان دی توقیر کر دائے رمضان دی عزت کر دائے میرا رب فرمائے گا ایک ہزار ہور ایک ہزار ہور اس نو جوان جوان دے دی جاوے اللہ پر کبھی آمدازہ تے لگا ہور کون اے ہور کون دنیا تے حسن مر جان والے سن لے میرے کریم پلج پالا کا نر چاہ تو آیا چند تی ہور تب کام بے اگر چند تو زمین وال جن کے نا زمین تو لے کے آسمان تک روش نہیں ہو جا جا اگر ہور اگر ہور اپنا پھوک سمندر سٹ دے سمندر شہد تو زیادہ میٹھا بن جا میرے کریم پلج پالا کا نر چاہ تو آیا اگر ہور ہور اپنا آنچل اپنا آنچل اس طرح زمین تے لہرہ دے گا اپنا آنچل زمین تے لہرہ دے گا اگر آنچل خوشبو اتنی زیادہ تے اتنی غنگی نے ساری دنیا ہو دی آنچل تے خوشبو تے پاگلوں کے بے ہوش ہو جائے اے ہور کنو مل رہیے ایک ہزار ہور خوشبو خوشبو ساری ایک ہزار خوشبو اللہ اس منتے نو عطا فرمائے گا جنہ رمضان دی عزت کی دی رمضان دی تو کی دی رمضان دا حیاء کی دائے جس طرح عالم دی میں سفارج کرنی ہے میرے دو طحاف قرآن میں سفارج کرنی ہے قرآن مجید میں سفارج کرنی ہے شہید میں سفارج کرنی ہے اس سے پری رمضان میں سفارج کرنی کرنی میرے قریم قلعج پالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرما ایک ہزار ہور نال ایک ہزار انہ دین قرآن یا میرے قریم قلعج پالا کان کی ارشاد کرنی حضور نے فرما سب کچھ رمضان لے کے دے گا کس وقت کم آئے جنہ کوئی کس دے کس دے آئے گا آئے بندہ جنہ کم آوے نا وہ بندہ بڑا یاد رہی سو کھ بلے سارے یار رہ سو کھ بلے دنے ماشر دینا لو کھ بلہ کڑ اتنی سختی ہے کہ کوئی کس دا بندہ سکی ماں بندی پیو نہیں بندہ کوئی رشتے دار کام نہیں پیان دا رمضان آرے گنا معاف کر آئے سو تاج پہن آئے سو ایک ہزار ہور اس تو بات میرے قریم تلی پالا کار نے اللہ فرمائے گا کرامت لینی ہے جی مولا میں کرامت لینی اللہ فرمائے گا چل فرمائے دینے کہ جنت اندر سونے چاندی دے شہر سونے چاندی دے شہر اللہ تعالی اتنی ایک شہر دے اتنی زیادہ ہوئے گی کہ ساری دنیا اگر او شہر دے اندر جوئے گا اس قدر اس خوش نصیب اللہ تعالی جنت اندر سونے چاندی دے محللات شہر جس بندے نے رمضان دے جس بندے نے رمضان کی توقیت کی رمضان تران محبت کی مسجد کے ذکربان جام میرے مصطفی کریم دے غلام رمضان مبارک دے اندر اکثر تو سبی کریم مسجد در سندے مسجد در در سندے سندے در اگر نمازی ہونے سو سر اپنی آجندے انجیو داگر نہیں پنجار آجندے بڑی سارے آجندے اگر دے نیوی کھنی سارے میر بانی چنگیا گل گل سنو آج سر آج سر آج چنگیا گل گل در در رمضان دے در 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 میرے آق سنو میرے لجپال کریم آق سنو سنو میں جڑا بمدہ رمضان مبارک دن نیت لے اندر کروں میرے جوان کوئی علم دے لب دے گ سنو گ پل بن سنو آگ عمل کر آگ فرمایا اللہ تعالی ہر قدم دے بدلے ایک سال دی بادلتہ سواب ہر قدم دے بدلے ایک سال دی بادلتہ سواب میں کہا رہی صاحب کامت بھی جانا ہوں میں یارہ منٹ پوری نہیں پہلی خدا بادلتہ خوف کر دس منٹ اللہ رسول باس دے کچھ نہیں کچھ کڑی کڑی کی کڑی وال ریکھ نا تو کڑیا حضور دے نہ کر دے تیری زندگی دا بڈن ہاتھ دے چاہئے تا کر دے چاہئے ٹھان کر دے اگر کوئی گزانہ ملدہ ہو مفت ملدہ ہو اللہ فرمائے گا دس لکھ سال یہ نکھ نکھ اے وی لکھ سال دے نکھ یا اللہ میری زندگی پنی سال چھاٹھ سال اے نکھ نکھ میں رمضان درز نہیں سن دا رہے علم نہیں سن دا رہ جنگ گل نہیں سن دا رہ اے تو سن دا رہ میرے فرشتے لکھ دے رہ میرے فرشتے لکھ دے رہ رہ رمضان مبارک رمضان رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک توجہ فرمان توجہ پڑھ میرے کریم پلج پالا کان شاہ در روز دار روز دار جتو بستر دے ساری ویلے ساری ویلے اپنے بستر اٹھ دائے بندے دے مزاج کدھ سچے کروٹ بدل دے انسان دے مزاج دے جس ساری دیوے لائند ایک فرشتہ کے کندر خدا دے بندے اٹھ جا روز رکھ لے روز رکھ لے بندہ بیدار رون دے جو ہی بیدار رو کے جتی پاند آئے نا بیدار چھڑی آسو توجو بیدار چھڑی آسو دے بیدار اللہ دی بار کا دے دعا کر دے مولا اس بندے نے اس بندے نے نا نو چھڑ کے تیرے زکر بل جار رہی ہے سیری کر راست جار ہے یا اللہ اس بندے نو اس تو آلہ جنتی بیستر آتا فرما دے میرے قریب درج پالا کا نر چاہ در مولا چھڑی بندے 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 دعا کردے مولا سفر کردے چاہے دو سفر کردے چاہے دن قدم دا سفر چاہے تبعہ کردے مولا ایدہ جنت سفر سار کردے ایدہ جنت سفر سار کردے میرے قریب پلج پالا کا نشان در مولا کیوں تو بندہ مومن بندہ مومن بندہ مومن لکمہ توڑ کے موت اندر بندہ نا دس شرید لکمہ دوا کردے مولا اس خوش نصیب نو اس تو جنت کھانا یا دا فرما دے میرے قریب پلج پالا کا نشان در مولا یا تو پانی دا کھوٹ بردائے پانی دا گھوٹ دوا دوا کردے کپڑے پاک مسجد والا لگ دائے نماز والا لباس پاک مسجد والا لگ دے میرے قریب پلج پالا کا نشان تر لباس و دیواز دوا کردے مولا لگ لگ دو خوالی پریشانی والی کھوٹ میرے میرے جارت جائیے دن میں کپڑے کسے عالی دوست نمیرن جائیے کسے یار بیلی نمیرن جائیے کپڑے جناب نماز سور سلا کے پاک جل لگ لگ عجیب ہی من تا کے ساڑھے لو کان دی جڑے کپڑے ست آئے کپڑے پاک مسجد آرہی ہے حالاکہ جس پربل دی بار کھا دی حاضر آرہی ہے تی نمیرن پتہ نمیرن بادشاہ دا بادشاہ گھتا ہور سلوار عجیب و غریب معامل انہوں نمیر جا کپڑے نمیر دا دل انہوں دوسر نمیر دی نمیر دل جس تر دل گی آگیا 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 آئے ضرور پاک کھونے چاہی دینے لیکن اگر اللہ لے تیلو تو فیق دی سونے کے ساو سکرے پیارے کپڑے پاک اللہ دے گارہ خدا دی قسم میرے نبی فرمان دینے اللہ خوبصورت خوبصورت دی پسند فرمان دے اللہ خوبصورت دی خوبصورت دی میرا و اپنے والا تیل سے لاکر رکھنا داڑی نکیش لاکر رکھنا اسلام دا اتحار ایمان اٹھ دیں مو تکڑا لگنی بیادہ آتے مانکہ دیارے پیارے حضرت صاحب کو تین ہی نیو سو تین ہی نیو سم مسی تین سم مز کا مو تو کہ آو دوسر انگیت تر اینال کپڑے صاحب پاک یار اللہ دکھار آ رہا عجیب و غریب لباس پاک لکی آ جن اللہ دکھار رہا تو رہو صورت کو بڑے پاک فرمایا او لباس لباس پاک دعا کر دے یا اللہ اس بندین اس تو اللہ لباس ستا کر رمضان دے بیتر مٹھے بول لینے سبان اللہ کیا دو اجینا نہیں پڑھنی ہو بھی سبان اللہ کو اللہ تو اللہ تو اچھا ترابیہ دے کی فضیلت میں اپنی حیران ہو اپنی حیران ہو اتنی زیادہ فضیلت ترابیہ دیئے اندازہ لگاؤ رمضان سارے تی فضیلت یہ ایک بیان اندر بیان اس روایت کو صحابیٰ تبیہ 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 نے لکھے اور اتنی روایت کرنا لے مولا مرتضان حضور دا فرمان ایک نبیان دا سلطان دے مولا علی مرتضی شہر رفی اللہ نے نماز ترابید کی فضیلت ایدی حیثیت کی ایک ایلادہ ٹاپک لیکن نفلی نماز ایدہ تلج پالا کا دے غلام حضور فرمایا کہ جس وقت بندہ نماز ترابی پڑھ کے آخری ترابی پڑھ کے سلام کردہ توجہ کردہ میں ست کے دے قربان جوا میرے کریم تلج پالا کا دے غلام میرے کریم تلج پالا کا نرشا سام بندہ نماز ترابی پڑھ دائے آخری سلام پھیر دائے ماد پیٹ کو پیدا گا آئے سبحان اللہ سلام ترابی کچھ نہیں ہو لگا میرے کریم تلج پالا کا نماز پہلے دن جن بندہ ترابی پڑھ دائے میرے کریم تلج پالا کا نرشا ترما آیا گنا وا کو گنا وا کو انج پا کو جان دائے جس طرح آج ہی پیدا ہو آج پیدا ہو میں صدقے دے قربان جا ہوں میرے قریب پلج پالا کا نرشا دمائی جڑا پڑھ رمضان مبارک کے دوسرے دن ترابیا پڑھ آئے آخری سلام پھیر رہے اللہ تعالی فرمان دے فرشت ویو عید صدقے عید ماد گنا بی ما فلک دو ہو یہ دے پاپے دے گناوی ما فلک دو پاپے دے گناوی ما فلک دو جڑا بکشش کر مارا چند اپنے باپ دی آمیر کہندے دے انشاءاللہ دے ترامی پڑھ آگے کہہ دو انشاءاللہ ایمہ دیکھ لے 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 بہتا ٹیم نی چند رہنگے میرے کلے گڑے دوڑے ہو تسی میں صد کہتے قربان جام میرے مصطفی کریم دے غلام میرے کریم پلج پالا کا نرشاہ فرمایا جتو تیس رے تیس رے بندہ طرف یہاں پڑھ دا ہے میری کل ہو ملی کسے مفتی کاریدی کا لو تی ملی او فرمان مصطفی کال نبی ہے کال نبی ایک کال خدا او فرمان نبت جائے گا کال نبی ہے کال خدا او فرمان نبت جائے گا بدلے کا زمان لاکھ مکر او قرآن نبت دی میرے قریم تلج پالا کنر شاہ تنا جدو بندہ تیس ری حجی صاحب لٹ او 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 بار بار ریکھنا گھڑی وال او مہم بی زو اللہ تون مدین لے جائے زر زو قد سبح 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 اللہ تون بھلا کرے جڑے اللہ تون دنیا دار محتاج نہ کریں حد بلند کر کہ سبح اللہ یار بڑی میند بڑی میند میری زر جو فرمان میرے کریم پلج پالا کنر شاہ بایا گھڑا بندہ تراب یاد تیس ری سلام پھیر دے سلام پھیر دے اللہ دے ارشت دے فرشتہ دا نام لے دے یاد اللہ فلان 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 جگہ دے ان ترابیاں پڑیاں یاد یاد رب زلگل اس خوش نصیب تراب پڑ اتنا سواب آتا فرما دین دے بیرے کریم پلج پالاکہ دے گناموں بیرے کریم پلج پالاکہ نے ارشاد دروائیو جڑا بمدا جڑا بمدا پجمے دن پجمے دن ترابی پڑ دے پجمے دن ترابی پڑ دے حضور نے فرمایا بیت کیا جس طرح بیت کیا بیت کو یعنی مسجد اجتد بیت المقدس بیت اللہ مسجد حرام مسجد نبید اندر نواد پڑھندہ جتنا سواہا پہ اتنا سواہا پہ اللہ طرف یا پڑھندہ تا فرما دے اتنا سواہا پہ اللہ طرف یا پڑھندہ میرے قریم پہ لکھ پہ لکھتے گلاموں میرے قریمہ کا نرچات فرمایا جڑا پہ لکھتا چھتے دن چھتے دن طرف یا پڑھدے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لیکن شام ہو جائے گی میرے قریم پہ لکھتا چھتے دن ارچات فرمایا ہر دن دی فضیلت لید ہے لید ہے بلکہ ایک فضیلت تہوے فرمایا حضرت عبراہیم آلے گی اسلام اتنی عبادت اپنے خلید اور ایک فضیلت تہوے فرمایا اللہ تعالیٰ لکھ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ لکھ دین دیں یہ حضرت سچا نوکچہ نوکچہ حضرت سچا غنا میں یہ فضیلت кру اس ورز تہوے فرمایا کہ بس مسیلت علیہ السلام مسیلت علیہ السلام فرمایا ہونے مسیلت فرمایا اگر قرآن نہیں میں نہ پڑھے کھڑے آؤں کہ قرآن سنیں گا قرآن پڑھن تو زیادہ فضیلت ویقلت میں زیادہ اس سال بات مہمان آرہے اس رب مہمان دیکھدر کرنی ہے میری توقیر کرنی ہے میرے قریم ترج پالا کا دیکھ اللہ مولا مولا مرتضا حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ قبرستان تو گزر رہے ہیں ایک قبرتے بڑا سکت آذاب ہو رہے ہیں ایک قبرتے بڑا سکت آذاب ہو رہے ہیں مولا مرتضا رضی اللہ عنہ ملے پریشان ہوئے ہیں اس کی تھی عالمی دیکھ حالات دست اس قبر والے دیکھ حالات دست تھی وکھیا پندہ سکت آذاب اندر مقتلاویں پچھیا یاللہ دی وجہ کیسے آتمی گا بھی تو آبادی رمضان دی قدرنی سے کرسے 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 اس بندے نے رمضان المبارک دی نیدے اندر بھی رمضان دی بھی قدر نکیتی بدبخت یو بندہ جو انہیں تین مرتبہ تین مرتبہ آمین 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 فرمایا پہلی روایت ہے کہ حضور نے پھچا اپنا تین مرہ جو آمین آکھین صاحبہ پھچا یا سلیہ دی وجہ کی فرمایا پہلی براہ جو میں سلیہ دے قدب رکھا بخاری دی دی اس کو میں جبرائیل نے آکر کیا آقا کا بندہ تباہ برباد ہو جائے کہ جیدی زندگی اندر رمضان تا ناوے تے رمضان تے روزے رکھ کے اپنے رابنوں رازی نہیں کر سکے سمجھو او دے واسطے پھد دعا جبراہی تے آمین مصطفیٰ صدی اللہ علیہ کو چھوٹی گل نہیں چھوٹی گل نہیں پھد دعا میں کسی واسطے کرا ہوں تھے ہو سکتا ہے میں بنا گار بند آمین تو سارے میرے چل گئے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آفہ صاحب کرنا تھے دعا کبول نہ ہو بھی ہر اسے بندے ہیں نا بد دعا کرنے والا جبراہیل ہو آمین کہنا والا ہے مصطفیٰہو بے اگو اندازہ ہے کلی حدیث کا اتنے لمبے چوڑے باز چوڑے بھی کھاکے تھے کلی حدیث ہی کھاکتی ہے ماں بد بختو بندہ ہے یڑا رمضان تنو پاوے رمضان اندر اپنے پر ششنہ کروا اس بندے باستے بد دعا جبراہیل نے کیلئے آمین مصطفیٰہ کیلئے دیکھ جہودیاں دا بچہ مجوسی تا بچہ رمضان تیزت کرے اللہ اس مجوسی نو بچہ کھا رہے ایسی کھانا مجوسی آگیا اس گلنوں کے دل پتہ نہیں مسلمانہ تا رمضان تا مینہ تا کھا رہے ہیں اس مجوسی ملے لگا تا کلمہ نصیب ہو کلمہ زبان تو جاری ہو گئے لوگ کی ران ہو گئے ساری زندگی آگر کی وجہ کردہ رہے ہیں مرتے بلے کلمہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی بجائے ایک ہی بجائے خواب دندر کس نے خواب اندر ملیا تے انہوں انس نے ملیا تے پچہ کی معاملہ ہویا کیا لگا صرف رمضان تیزت کی رمضان دی تقیر کی تھی اگر تو کس بیماری دندر شکار ہیں تو نہیں روزہ رکھ سارا کم بس کم نماز جڑے روزے دارے انہوں نے قدر تکارنے رمضان تی قدر تکارنے اس وقت سے رمضان دیزت کریں گا اور جرے بندے روزہ نہیں رکھ سکتے اگر دندر بڑیاں سنیاں نے اونا واستے آسانیاں رابطہ کرنے اگر ساں کے کڑے تریکلیں نہ رکھ سکتے یا کڑے تریکلیں نہیں رکھ سکتے کفارہ کی کن کفارہ دینے یہ علماء دے مسلم اس نے پچھے کرو اپنے 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 حسنے کرنے شروع کر دیا کرو اس ساری علماء کو انگل جن دین اس وقت قدارہ چند دنہ تو بعد مہمان آرہ ہے اس میں مہمان دی قدر کرنی ہے اور قدرینج دی کرنی ہے کہ کل قیامت والے من اے رمضان میرے باستے تیرے باستے سب دے باستے سفار شیفان کے اللہ دی بارکات چگڑا کرے اس طرح میں حدیث پڑیئے یہ تو کوئی کامہ نہیں آئے گا اس وقت رمضان بندیلہ بازو پکڑ کے درابطی بارکات جائے گا درانی تاج پہلائے گا ایک ہزار اہور لیک اہور نہیں آئے گا اے یاری آئے جیڑے کے دیسن مرانگے او نالی تیرے آجی او نالی ٹولیا باریاں نے کی تو خیدانے کی تو فیدارچ خیدانے اے والے کھولے او پنچی اٹھ گے مارے اڑا ریاں نے چٹی کفر نہیں پا کے تو گھروں چلے آگا اوہ واجہ پیانے جدو تے نو ماریاں نے تے کنڈ جگ کے سایاں نے اوہ پچھ لے نا اور آتا پچھلیا کی تھے گزاریاں نے تے محمد پوٹیا اوہ چھوٹھائی جگ سارا اوہ محمد پوٹیا چھوٹھائی اوہ چھوٹھائی اوہ چھوٹھ سارا اوہ کمنی والے دیا سچی یا 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 سارا اس کے سورے لیگ سارا ٹھوٹھائی اوہ چھوٹھائی چھوٹھائی